موسیقی سامین مطرم سامین مطرم بواریان حدر کر رہا پر صدران اے امام حسین علیہ السلام دعوت اس بند رہا ملک پاکستان کی ناور شخصیت ہماری قوم کے ملت احتشیوں کا عظیم سرمایہ ان نوجوان خطبہ کی مجالس کے حوالے سے ایک موٹا برنا جنابِ علامہ مشرف آباس علوی رونک افروضے ممبر ہو رہے ہیں جو اپنے مقصود و مقبول انداز میں ذکرِ باق سے کتاب فرمائیں گے اور ان کے پوراً بعد شاعرِ آلِ عبا فقر و زاکری جنابِ زاکر شوکت رضا شوکت صاحب رونک افروضے ممبر ہوں گے یہ اپیل ہے اعلان ہے آپ لوگوں کے لئے انجمن اتحاد المومنین امام بارگاہ گلستان ازارہ سلام اللہ علیہ حبیرِ چندہ ہے برائے مربانی جتنی آپ کی توفیق اس بارگاہ کے لئے جنابِ رفاقت علی جعفری صاحب یہ موجود ہیں جتنی بھی برائے کرم کوشش ہے وہ بھیجئے گا جنابِ علامہ مشرف آباس علوی نوجوان خطبہ میں سے ایک عظیم نام اور میں التجاہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق جو نوجوان خطب ممبروں پہ ہیں برائے گرم ان کو سنا کریں ان کو بلائیا کریں یہ ہمارے لئے اس سرمایہ ہے نائے تکبیر نائے رسالت بلازب لنائے عائے جاری کچھ لوگ حسین کا آدم کیوں نہیں چھتے اور آلِ عبا کا آدم کیوں نہیں چھتے حسین کا آدم کیا ہے کہ کاتل کبھی مفدود کا مات نہیں سکتے ممیت را فاقر جا بھی مدی ملی کرنا مولا کرنا ساڑے ساڑنا حالے بارگاہ مجھدنا آئیے کھلا فرنسہ کھلا باقی ہے جو بھی کبھی کھلا کرنا مولا کرنا مولا کرنا مولا کرنا مولا کرنا مولا کرنا مولا کرنا سلوات بڑھا محمد والے محمدی زہاد بابا میرے استاذ مہترم شہید ملت جعفریہ عنامہ فاضر حسین عبی شہید فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ کوئی درود بڑھتا ہے تو چودہ اس کے احترام میں ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان پر درود بڑھو سلوات ایسے پڑھے جتنی تمہیں چودہ نے طاقت اتا بابا درود سلام ملت تک ملت ملت اعوذ باللہ من شیطان اللہ وطیم بسم اللہ وطمان وطمان ورکیم الحمد اللہ ولسی نفر ونفر بلا ایل حسین بل مقا ایل حسین بل ممد تل حسین سم سلام و سلام و سید سکن نبی ری ری موسیقی سامینہ مہترم لمبی چوڑی تقریر نہیں لمبی چوڑی کفتگو میں صرف دو چار جملے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ مہد ہو مشرق رسول کائنات کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو قافر علی کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو منافق کائنات میں صرف حسین ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ماننے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے یہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے کہ بندہ اندر سے غیرت مانتا ہے اللہ کو ماننے کے لئے شرط کیا ہے اللہ کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو قافر حیدر کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو قافر حسین کو ماننے کے لئے کیا شرط ہے کہ بندہ اندر سے غیرت مانتا ہے مصر کا دو میاں میوی رہتے تھے میاں نبیلی سے کہا کہ ہم میں تجارت کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا ایک بیٹا ہے اس کا خیال رکھا اس نے کہا جا چلا جا جب وہ پانچ سال کے بعد واپس آئے دیکھا کہ ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ کھیل رہا ہے یہ جو بنا یاد رکھی کہ حسین کو ماننے کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ اندر سے غیرت ماننے اب جو ہی پانچ سال کے بعد واپس آئے ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ کھیل رہا ہے اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے یہ کس کا کہا یہ بھی تیرا ہے کہا یہ میرا نہیں کہا کیوں کہا تم نے خیالت کی ہے میں تمہیں تلاک دیتا ہوں اس عورت نے کہا تلاک دیرے کی ضرورت نہیں ہے چلتے ہیں مدینے چلتے ہیں اسے محمد سے پوچھتے ہیں اس کے ہار پر پتھڑ بھی کلمہ پڑتا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے ایک اپنا پتھر نے اٹھایا ایک عورت نے اٹھا ہے چلتے چلتے وہ دینے ہیں رسولِ کہنات خطبہ پڑھ رہے تھے رسولِ کہنات فرما رہے تھے میرا اللہ کا ہار ہے وہاب ہے نہ صورت میں آتا ہے نہ صورت میں آتا ہے نہ چند میں آتا ہے نہ بصیرت میں سماتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے نہ سننے میں آتا ہے نہ سمانا میں آتا ہے نہ شعور میں سماتا ہے اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ عقل میں نہیں آتا اللہ نہ عقل میں آتا ہے نہ فصیلت میں آتا ہے ابھی جو خطبہ پر رہے تھے میاں بیوی داخل ہوئے وہ بندہ کھڑا ہوا کھڑا ہوں نے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بچہ میرا حیاء کسی اور کا فرمایا بیٹھ جاؤ پھر رسول اللہ کے نام نے خطبہ پر نشور کر دیا رسول اللہ کے نام نے فرمایا مجھے پہتا ہوں میں طور ہوں میں شفیر مزروبین ہوں سید اللہ عفیر ہوں سیاج سانکین ہوں بسم حرم فرمین ہوں مہم پر فکرہ پر قربائلہ سکین ہوں سیدہ سکنین ہوں نبی الحربائل ہوں امام نبتہین ہوں وسیرہ کی فطرائل ہوں پوری قینات کا عزید نبی ہوں پوری قینات کا عزید نبی ہوں پوری قینات کا پھلت نبی ہوں وہ بندہ کھڑا ہوں اور کھڑا ہوں نے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا یہ فرمایا بیٹھ جاؤ پھر خطبہ پرمشن کر دیا رسول اللہ نے فرمایا ایسا آبا پری بات اور سے سنو میرا علی رجوتوں والا میرا علی حملوں والا میرا علی عجیب طولت والا میرا علی کی جائے کفر کو ڈھان دینے والا میرا علی علیہ اللہ ہے کرم اللہ ہے وجہ اللہ ہے جب اللہ ہے عجاب اللہ ہے عزت اللہ ہے عزت اللہ ہے لا پجانے کون جس سمات کا سمندر میں سبتا ہے وہ بندہ پھل کرنا ہوا کراؤں کا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے یہ بچہ پیرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول اللہ نے فرمایا پھینک جا اچانک ملجد لبنی میں حسین جیسا امام دابد ہوا رسول اللہ کڑے ہو گئے صحافہ کڑے ہو گئے دونوں بچے کڑے ہو گئے میاں بیوی کڑے ہو گئے رسول اللہ قینات نے حسین کو آگے بڑھ کر حسین کو اٹھایا اپنے زادوں پر اٹھایا اور خودمہ پڑنا یرو کر دیا میرا حسین وہ ہے جو گہران کا مالک ہے میرا حسین وہ ہے جو جنگ میں شریعت ہے میرا حسین وہ ہے جو بیٹھے میں شریعت ہے وہ پتا کراؤں ہوا اور قرآن میں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے رسول نے فرمایا شرح نہیں آتی اپنی اللہ پر شک کرتا ہے گئتا ہے یا رسول اللہ کیسے پتا چلا ہے یہ بچہ میرا حلال ہی ہے تو یہ میرے حسین کے اس اقبال میں کڑا ہوا تھا اور جو میرے حسین کے اس اقبال میں کڑا ہوتا ہے ارے وہ حلالی ہوتا ہے عامیر ہی ہوتا ہے ایک اور کیوں یہ جو مبینہ نہیں ہوتا ہے ہائے مالی حسین کو پانے چلیسے شرط یہ ہے کہ وہ داندر سے غیرت گرو نالک بیٹھے ہوئے تھا ایک بندہ قریب قریب آگے کہتا گرو آپ کیوں حسین کا ذکر کرتے ہیں حسین ہمارے کیا لگتے ہیں گرو نالک نے کہا حسین ہمارے کچھ نہیں لگتے کہا کچھ نہیں لگتے کہا جاؤ اپنی بہن سے شادی کر اس نے کہا یہ تو ہی ہو سکتا ہے کہا کیوں بھی ہو سکتا کہا گرو میرا زمیر کا بارہ نہیں کرتا بولو یا جس مجھے قریب میرا زمیر کا بارہ نہیں کرتا گرو نے کہا مورک اسی زمیر کا نام تو حسین ہے سید شہباز کلندک فرماتے ہیں چہاردتا شفیع سیان میں کلندوں کا بادشاہ ہوں مگر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود مجھے جنت تم ملے گی جب حسین جاہے گا یاد رکھئے گا جو بندہ کربلا گیا ہے وہ بہتر جانتے جو نہیں گیا آج کے مجلس کے ستیوں اسی سال جائے امام حسین کی ذریع کے ساتھ کلندر کے باپ کی ذریع ایسی رہا ہے ان کا اثر نام تھا شاہ حسین شباز کلندر کا اثر نام کیا تھا شاہ ار کے والد کا نام تھا سید محمد ابراہیم قبیوں دن جوابی ابراہیم کے والد کا نام تھا شمس و دین حسین کو ماننے کی نشرتی ہے کہ ملنا اندر سے دہل تبند شمس و دین کے والد کا نام لہور شاہ لہور شاہ 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 کے والد کا نام لہور شاہ جو بندے ہاتھ چھوکے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھو دیں مولا آپ کو سلامت رکھیں شمس و دین کے والد کے نام نور شاہ نور شاہ کے والد کے نام مغانب شاہ غانب شاہ کے والد کے نام حادی شاہ حادی شاہ کے والد کے نام محمود شاہ محمود شاہ کے والد کے نام محمد سالی محمد سالی کے والد کے نام اسمائیل سالی اسمائیل سالی کے والد کے نام محمد اپل محمد اپل کے والد کے نام اسمائیل اپل اسملعی عبر کے عورت کرنا ہے حضرت عبود عبدالحنی meولا عبدالحنی M. this time مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب چودہ کے بہر میں کلندر جنت میں نہیں جا سکتا تیرا کوفے کا گزائی جنت میں کیا سے چلا جائے گا خسائن کو ماننے کے لئے شرط کیا ہے کہ بندہ اندر سے نو جی آخری جملہ سے یہ آئے گی آخری جملہ کیا بات یاد رکھئے گا میں کربلا میں گیا میں نے چتنے لوگ دیکھے اللہ کے گھر میں صرف وہ جا سکتے جو مسلمان مگر حسین کی ذریعے میں نے ہندووں کو دیکھے جو حسین کی طرف دیکھے ہیں دیمتہ آپ پر سلام لاؤ جی آخری جملہ تیائیلی مدد الحمدللہ میں نے ترائی تنجیر زبور لکا مہاتمہ گوتم بودھ کنش دیوی میہ ساری کتابیں میں نے پڑھی میں چھوٹی سی ایج میں پانچ کتابوں کا رائٹر ہوں پہلی کتاب میں نے اثرارِ بنایت لکھی ہم مقصرین کے خلاف جو علی کو بھانکتے ہیں آئی تک ساری دنیا کی سمجھ میں کلندر نہیں آیا علی کیسے سمجھ میں آسکتا ہے عبداللہ ابن مسعود مولا آری بازیہ کے سامنے اگر کہتا ہے مولا آپ کیا مولا فرماتے ہیں میں وہ اگلوں سے بھانا تھا اچھا مولا آپ نے رازوں میں سے کچھ راز دکھائیں عبداللہ کہتا ہے ہر صرف میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ میرے مولا کے راز سمجھ سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ کی بھی سمجھیں کہا نہیں مالے کچھ سنیں مولا فرماتے ہیں اپنے آنکھیں مالے گا عبداللہ نے آنکھیں مالے گا فرمایا آپ آنکھیں ہوا عبداللہ نے آنکھیں ہوا عبداللہ ابن مسعود کے کاہ مالے گا بڑی بڑی سڑکے حمد سڑکوں کے قریب بڑے بڑے بہت ہیں مہنک کے قریب ایک بہت بڑی ب pueda پہمجد میں بہت بڑا سہن ہے اس اہل میں ایک بہت بڑا دخت ہے جس دخت بیوارے سے ملتر سرومی علی خدبہ پر رہے ہیں ملتر میں اب کیا دیکھ رہا ہے کہاں ملتہ صلاح کا مخلوق بیٹھی ہے جو اپنی اپنی زبان میں سوال موچتی ہے جو جس زبان سے سوال پرچتا ہے علی اس کی زبان سے سے جواب دیتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اسے شہر میں گیا سامنے آدھی تیسے شہر میں گیا سامنے آدھی چوتھے شہر میں گیا سامنے آدھی فانچME شہر میں گیا سامنے آدھی چھتے شہر میں gیا سامنے آدھی عبداللہ کہتا ہے چوہی میں سختہ میں شہر میں پہنچا مجھے یادی بادشاہ میں تلکگم رہا ہو جاؤں گا مالک مجھے پاپس بھ customized عبداللہ کہتا ہے ملے ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑکا چوہی میری آنکھیں مت کر کے آنکھیں کھوڑے تو بهدینہ کا شہر تھا میں دوڑتا ہوں بھدول کے دروازے پی آیا عبداللہ کہتا ہے میں نے دروازہ کٹ گایا جو ہی دروازہ کٹ گایا خیلی بھی فیضہ نہیں آبا آگئی جا عبداللہ چلا جاؤ علی اندر عرام کر رہے ہیں عبداللہ دوڑتا ہوں محسوس میں گیا سامنے بہلا خودم پر رہے تھے عبداللہ کہتا ہوں میں گیا اور کہتا ہے یا علی مجھے آج پتا چلا ہے جس کو نبی نہیں سمجھ سکتے اس کو مجھ جیسا بچڑ گئے سمجھے گا دوسری کتاب ہے اسرارِ معصومی تیسری کتاب ہے حسنِ علی اکبر چوتھی کتاب ہے اسرارِ وقت اب میری کتاب پانچویں قبلہ شجرہِ طیبہ چودہ بادشاہوں پہ پرنٹ اور یہ ایک ہزار سفر کی کیونکہ آج کے پنجو مئیہ کے بچے عورت نجست چکڑوں پہ پھلنے والے وہ کہتے کہ یعنی کے بیٹے کا نام وہ یعنی کے یعنی کے یعنی سے گلتا تھا میں نے یہ نام ختم کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے گوھر کبلہ ترہی ترجیل زبود لکم حدبہ گوتم بود کنچ دیوی بیہ حسین کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے بندہ اندر سے غیرت ہے بولو نہ اندر سے غیرت مند کتاب کا نام ہے گیتہ چیپٹر نمبر کبلہ ٹوئنٹی فائی اس سے آخری جملہ اور یعنی مدد اس کتاب لکھا ہوں گا کہ محمد مصطفیٰ سے پانچ ہزار سال پہلے ایک شریف کرشن مہاراجہ گوزر کون گوزر شریف کرشن اس کی ماں کا نام تھا سہی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں اس کی ماں کا نام تھا دیوی بھائی باپ کا نام تھا کنش اس کا ماما بڑا بھی اس کا مامو بڑا نانی لڑا اینا نامہ دے صدقے میں ملتان بھی پھڑیا گیا تھا ہے گوزر کی بھائی مامو بڑا 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 اس نے کہا کہ کرشن مجھے ایشور ایشور ہندی میں اللہ کو کہتا ہے یہ بات ہے محمد مصطفیٰ سے پانچ ہزار سال پہلے جملہ سنا کے یہ جملہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں ایک امام بارکہ تھا مسلمانوں نے قبضہ کر دیا امام بارکہ گرا کے محل بنا دیا امام بارکہ گرا کے محل بنا دیا کوئی نہیں تھا ایک ہندو کھڑا اس نے کیس کر دیا سترہ سال کیس کر دیا ہندو جیتے ہندو نے محل گرا کے امام بارکہ بنا دیا حسین کو ماننے کیلئے شرط یہ ہے کہ بنا اندر سے غیر ماندو اس نے جو امام بارکہ کے دروازے پر ربائی لکھی وہ میں نے پڑھی ہے مسلم اگر ربائی نہ آیا ہوئی تو میں ہندی نہیں پڑھو چھوڑو بھی اس نے لکھا جو اپنے تھے وہ دین سے بیدار ہو گئے جو غیر تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین گیتا پڑھنے والے ادادار ہو گئے اب شریک ریشن مہاراجہ نے اللہ کی توحیر کی خاتب صحب ہے فوج تکھی تو فوج کی تعدادی تین سو تیرہ فوج کی تعدادی تھی کنی تھی تین سو پودر آڑالے یاد رکھے جو مولوی ممبر تھے آجائے تو بندے بڑے پریشار ہوتے تو این جمعید نے ختیب جو ڈری مار جمعید ایک مولوی صاحب صاحب تو انہوں نے پڑھا تھا کوئی نہیں سے حضر بھائی اور جو ممبر تھے تو مجمع سے آجائے انہیں کوئیویں دکھا لے کر آجائے تو مجمع بیٹھا رہا انہیں آکھیا جو میں قرآن جو ثابت کرے سا وہ بکرا کھانا 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 بکرا کھانا مجمع بیٹھا رہا اور ڈیڑھ کینٹر تک آگے تک رہی کتی جو لے رکھا تھے بھار جو نے آکھیا بکرا یا رہی کارتا سلا جندی وجہ دوسری صاحب انہیں آکھیا جندے تکمیر نہ پڑھی جائے وہ کھانا کھانا اب تیسرے فہنج کتھی کی تعداد تھی تین سو مولا آپ کو سلامت دیکھ تین سو تیرا فہنجی لے کر شہیدیش رہ بھائی آپ نے کھڑ سنی آخری جملہ اور ممبر چھوڑ دے ایک دکھا پہ آگا ہے جس کا نام تھا سین کیا نام تھے سین آج کل رولوی جس کی بینی اسے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی وہ بھی کہتا ہے اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے چین جانا پڑے چین چلے جانا لفظ چین نہیں لفظ سین سین اثر میں نجف اشرف کا پہلہ نام سین اثر میں نجف کا پہلہ نام اب وہ در آیا دائمی کبر بائمی کرب درمیان میں خانی کبر اب خانی کبر کے پاس شہیدیش مہاردہ آگے کھڑا ہوگی یہ بات ہے محمد مصطفیٰ سے پانچہ دا سال پہلے جو نجف کیا ہے مولا انہوں کو سنامت رکھے جو نہیں کہ آج کی مجلس حصد کے وہ نجف دیں مولا انہوں کے دائے درف آدم کی کبر ہے بائید احلو کی کبر ہے درمیان میں اس بادشاہ کی کبر ہے جس کے سجدے کو لے کر اللہ کی کبریہی بھی اب بہت ہے محمد سے پانچہ دا سال پہلے اب شہیدیش مہاردہ وہ خانی کبر کے پاس آئے خانی کبر کے پاس آئے کہ میں دائمی کبر ہے بائمی کبر ہے دائمی کبر ہے بائمی کبر ہے اب خانی کبر کے پاس آکے ساہب بھئی جو اس نے دعا مانگی وہ سنامت اور یائی بہت میں نے حصے کی جیوتی ہوگی کیونکہ ہاتھ ملد کی ہے اور ہاتھ ملد کر کے پندران میں میں ایسی دعا مانگی تو ایتر جیزمولو کا مات مگو تو خودکن سدیوی بیگا یہ جتنی کتابیں ہیں یہ کتابیں آلم اروا میں اتنی جھوپ رہی تھی کہ ہر طرف سے آباد آ رہی تھی کہ علی وہ ہے جو عقلوں سے مانتا ہے علی وہ ہے جو نہ عقل میں آتا ہے نہ وزیعت میں آتا ہے کیوں اس لیے تو شافی نے کہا تھا کہ وہ مات شافی بنائی سجدیو علی ورکتا ہوا مرکتا ہوا میں شافی سوچتے سوچتے پڑ گیا مگر شافی کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میرا اللہ راو ہے یا علی راو ہے اس جنی کبر یا خالی کبر ہے اس کے کبر کے پاس آکر شہید عشق مانا جا آکر اس نے دعا مانگی ہے فدراروانو یہ دعا دائی ہو گئی جو مجھے جہاں سے لے کر نہو تک نہو سے لے کر کبر تک اور کبر سے لے کر عشر و نشر تک میں یہاں میں زمانہ کے سامنے آپ جی شکایت کروں گا کہ دیکھیں فدراروانو کے سامنے میں پہلی نفائیہ ہو انہوں نے استقبال ایسے نہیں کیا جیسے کرنے کے حق تھا وہ ہاتھ بلند کرتا ہے اور ہاتھ بلند کر کے صاحب ہے جو اس نے دعا مانگی وہ سننے لگاؤں وہ کہتا ہے اے ایشور پرمیشور تجھے سنسا کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ اس مندر کے قریب پڑے ہوئے کال پتھر کا واسطہ اس مندر میں آنے والے تیرے قلوب کا واسطہ تجھے تیرے پیارے کا واسطہ پیارے کی ایک کنیا کا واسطہ اس کنیا کے پتی کا واسطہ پتی اور پتری کے دوست ہوتر کا واسطہ اے ایشور پرمیشور تجھے سنسا تجھے کائنات تجھے مندر تجھے کعوہ تجھے کائنات قسم سے بڑے کعبے کا واسطہ اس مندر کے قریب پڑے ہوئے کال پتھر کا واسطہ اس کعبے کے قریب پڑے ہوئے حجر اسمد کا واسطہ حسین کو ماننے کے لئے شرط یہ کہ آکے مدہ اندر سے غیر مند ہو وہ کہتا ہے تجھے اس مندر میں آنے والے اپنے روپ کا واسطہ وہ کہتا ہے اس کعبے میں آنے والے تجھے ترے علی کا واسطہ آگے کہتا ہے تجھے تیرے پیارے کا واسطہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ پیارے کی گنیا کا واسطہ رسول کی ایک بیٹی کا واسطہ اس گنیا کے پتی کا واسطہ رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی کے شہر کا واسطہ اس پتی اور پتری کے دو سبودر کا واسطہ بدون اور علی کے دو حسنہین کا واسطہ یہ دعا کم معاملہ کی بڑا محمد مصطافی سے پانچ ہزار سار پہلے کی وہ کہتا ہے موسیقی